السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے شکر سے بلکل ٹھیک ہوں تو ویلکم بیک ٹو میرے چینل اور جو میرے چینل پر نیو ہیں ان کو بھی میرے چینل پر خوش آمدید تو کہتا آج میں آپ لوگوں کی نیو بہت مزیدار سی اور بہت ہی ٹیسٹی سی اور جوسی سی مٹن یقنی بلوگی رکھے آئی ہوں ایک ریسپی جو کہ بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ ہو جاتی ہے تیار بہت یمی بنتی ہے جوسی سی اور جھٹ پٹسی بن جاتی ہے یہ ریسپی ساتھ میں میں نے اس کے بنائے تو یہ کچھے کی میکے کباب اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کامنڈ رکھ میں ضرور بتائیے گا اور یہ تھے سارے اس کے لعواز مات تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف لیکن اس سے پر اگر اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جاکے کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں یہ یخنی پلاؤ دعوتوں والا ہے یا آپ کے گیسٹ آئے آپ ان کے نیے بنا سکتے ہیں بہت یمی بہت اسٹی اور جھٹ پٹ سے بننے والا ہے یہ پلاؤ تو مٹن یخنی پلاؤ بنانے کی نہیں ہمیں سب سے پہلے بنانی تھی اس کی یخنی تو یخنی بنانے کی نہیں ہمیں جو جنگریڈینٹ چاہیے ہیں مٹن کا گوشت ون ٹی سپون یہاں پر میں نے لے لیا تھا کچھے پپیتے کا پیسٹ آپ چاہے تو میٹ ٹینڈ رائزر بھی شامل کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا جنجر وارلی کا پیسٹ میڈیم سائز کی لے لی تھی میں نے پیاس اس کو میں نے کار لیا تھا دو حصوں میں اس کے علاوہ یہاں پر میں نے لے لیا تھا پانی میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں موعدت نے پتیئے میں بنا سکتے ہیں دو عدد拌 نےنے لے لیا ہے دارچینڈ开始 دکڑا پانچ عدد mehne مرچے ایک اس کے علاوہ میں نے لے لیے تھا اس کے علاوہ میں نے لے لیا تھا دو بادیان کے پھول اور اس کے علاوہ میں نے تین عدد لے لیتا اللونگ میں نے یہاں پر لے لیا تھا سواف ون ٹی سپون ہواUN 想 brothers شامل کر دیتا میرے چال کے لیے ایخنی میں نے بنے رک دیتی اور جب ایخمی بن گئی تھی ہماری بہت اچھی طریقے سے تب میں اندیں بنانا تا اس کا مسازہ میں نے لی تھی پتیلی اور پتیلی کے اندیں میں نے شامل کر دیا تا اویل ایک کپ کالا زیرہ میں نے ایخنج ہے شامل کر دیا تھا 1 cerca اس کے علاوہ میں ایخنج ہے شامل کر دیا تا 1 SpaceXching اور ساتھ وے میں ایخنج نے شامل کر دیا تا گوشت، ایخنی کا لیکن میں نے کوشش کی تھی میں سے گوشت ہی ڈالوں باقی جو اس کے سابو سابو چیزیں ہیں گرم مسالہ اور صوف سابو دھنیا یہ سب میں شامل نہ کروں تو میں نے اس کے اندر سے پیاز جو کہ اسی کی یخنی کے ہی اندر تھی وہ اور گوشت اس کے اندر میں نے کر دیا تھا شامل جتنا میں اپنے گوشت کو بچا سکتی تھی ان سب چیزوں سے میں نے بچا لیا تھا تو بس اچھی طریقے سے میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا گوشت اور پیاز دیکھئے کتنی ہی آسان ریسیپی تھی اس کی یخنی بنانے کی اور مسالہ بھی اس کا بہت ہی آسان ریسیپی سے میں نے بنایا تھا تو بس گوشت کو جو ہے میں نے بھون لیا تو ساتھ میں میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون جنجر گرلکہ پیسٹ اور شامل کر دیا تھا تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے نکل جائے کیونکہ مٹن کا گوشت تھوڑا سا ازادہ سمیل والا ہوتا ہے ساتھ میں میں نے اس کی شامل کر دیا تھا دو ادھا دھری مرچے تھوڑا سا ہارا دھنیا اور تھوڑا سا پودینہ لیکن اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور اس کا پیسٹ بنا کے میں نے اس کے اندر یہ بھی شامل کر دیا تھا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے شامل کر دیا تھا 3 ٹی بل سپون جتنا دہی دہی کو میں نے پھیٹ لیا تھا دہی میں نے اس کے اندر شامل کر لیا تھا میں آپ کو ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں میں بتاتی ہوں کہ میں دہی پھٹ کر ہی شامل کرتی ہوں اس کے علاوہ جنگر کا لکھا پیس شامل کرنے کے بعد اچھی طریقے سے میں نے اس کو بھون لیا تھا کیونکہ گوشت کی جب تک اسمیل نہیں نکلی ہوئی ہوگی تب تک کہ آپ کو گوشت کھانے میں مزا نہیں آئے گا اور مٹن جو ہے کچھ زیادہ ہی ایکسرا جو ہے وہ اس میں سمیل ہوتی ہے تو اس کو نکلنے میں لگتا ہے ٹائم تھا یہاں پہ میں نے لے لیا تھا کھڑا گرہ مسالہ سابوت اس کے علاوہ میں نے 3 ٹیبلی سپون بھ چھوٹکے جیتے ہیں جائفل اور جائفتری کا پاؤڈر یہ تمام چیزیں میں نے اسکندہ شامل کر دی تھی یہ میری ہوم میٹ پلاؤ مسالہ ہے اگر آپ کو اس کی ریسی پی بھی چاہیے تو مجھے کامنڈ بوکس میں ضرور بتائیے گا بہت ایزی ریسی پی ہے اس کی میں آپ کو اس کی ریسی پی بھی دے دوں گی ساتھ میں میں نے اسکندہ ہاں پر شامل کر دیا تھا ایک ادار میڈیم سائز کا ٹیمارٹر جس کو میں تھوڑا تھوڑا موٹا جو ہے وہ کٹ کے ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے جو ہے وہ تھوڑے سی ٹیمارٹر موہ میں آتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے اگر آپ کے گھر میں اتنا نہیں پسند تو پھر آپ اس کو بارک بارک کر کے بھی کٹتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کی اپنی چوائز ہے بس یہاں پہ اچھی طریقے سے ہمیں بھوننا ہے مسالے کو کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے بھون جائے اور تمام چیزوں کا کچپن جو ہے وہ ختم ہو جائے آپ چاہیں تو اس سٹیج پر شامل کر سکتے ہیں آلو لیکن میں نے جو ہے وہ پیور مٹن کا پ یہ میں آپ کو دے رہی ہوں ڈیڑھ کپ چاول کی ریسیپی آپ چاہیں تو اس کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے پودینے کی بھی پتے لے لیے تھے چھے سے ساتھ عدد وہ شامل کر دیا تھے اور دو عدد میں نے اس کے اندر شامل کر دیتی ہری مرچے بھی کیونکہ مجھے جو ہے وہ ہری مرچے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے بریانی ہو یا پلاو دونوں میں تو یہاں پہ بس یہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا دیکھئے کتنے ہی کوئی کم اسپائس جس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور دیکھیں اچھی طریقے سے جو ہے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک میں نے اس کے اندر فرائی پیاز نہیں شامل کی یا میں نے اس کے اندر پیاز نہیں شامل کی تو میں آپ کو یہ بھی اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ میں فرائی پیاز ریڈی میٹ یوز کرتی ہوں تو یہاں پہ اب اس کے اندر میں نے ایک لارچ سائز جتنی ڈال دی تھی پیاز اگر آپ کے پاس فریش سوری ریڈی میٹ پیاز آویلی بل نہ ہو تو پھر آپ چینجر کھالاپی کھائی کو دیکھو کھائی لے پیاز کھائیو اس کے بعد آپ کو بنیادا کی چنجر کھائی کا پیسیں تمام چیزیں شامل کریں پہلے آپ کو پیاز فرائی کر لیں اور اب اس کے اندر میں شامل کر داؤں گی یخنی . یخنی ہمیں اس کے اندر شامل کرنی ہے چھان کے اس کے شان کی تاکہہ جو سato تراغ ان تھیقاری کھائی ہیں۔ اس کے لئے گک olhos س oro trim صرف ہمیں اس کے اندر یخنی شامل کرنی ہے اور اس کے بعد ہمیں سمپل سس کے اندر ڈال دینے ہیں چاول جب آپ کو کھانا کھانا ہو تو دیکھئے کتنی ہی کوئی آسان ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے کامنٹ برک میں آگے ضرور بتانا کہ آپ کو کیسے لگی میری یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو میری یہ ریسیپی تو آئی ہوب گائز کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی